لیکن بزار صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ عمران خان صاحب پنجاب میں متبادل ناموں پہ غور کر رہے ہیں بنال انور کسے اور نوا پہ جھوٹے پہن گے لوگ کا کہنا ہے پہلے وسیم اکرم پلاس ہی ان کی زیرہ پلاس ہو گیا اسلام علیکم خاندین و حضرات وقت ہوتا ہے آپ کے اس بحال کا میں ہوں جس کا میز بان جنہیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب کی ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے جنہیت صاحب یہ تو بات غلط ہے پانی کے در ہے پانی کے در جنہیت صاحب تعرف صاحب نے کروایا تو نام کے ساتھ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں کہا آپ میں بھول گیا ہوں کہہ دیتا ہوں خدا کے واسطے پورا تعرف کرائیں آپ کیا کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم تاحال وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار تاحال جنہیت صاحب اتارے ساتھ سے مستقل کریں مستقل وزیر اعلیٰ آپ کی مہربانی جنہیت صاحب مجھے بھی پتہ ہوں ہونا ہوا نا تو کچھ نہیں ہے میرے مرشد عمران قان صاحب نے بھی مجھے کہا ہے کہ بزدار فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوتا مگر تڑکا تو لانگیا نا جنہیت صاحب اور آپ کو پتہ ہے تڑکا صحت کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے ایک تڑکا اور ایک تباک نوشی جنہیت صاحب یہ اندروں دری بندے کو کھا جاتی ہے جنہیت صاحب دھڑکا تی ہوجایا لگا پے ایک روزانہ میں کوٹ کے آدھن کے پوچھت روئے باہر ڈیس پروٹوکل لگا پے کہ نہیں اگر لگا ہوگا تو وزیر اللہ ہوں گا نہیں لگا ہوگا تو فیر با اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک ہوتا ہی ڈر گئے بزدار صاحب ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے میں تڑکے کی بات کر رہا ہوں در کس بات کا ہے اللہ معاف کرے اپنی لالچ میں تو نہیں وزیر اللہ بنا میں تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اللہ کے فضل سے ایسے ہی نہیں میرے مرشد عمران خان صاحب نے مجھے وسیم اکرم پلاس کہا اسی لیے کہا تھا کہ وہ کارکردگی تھی میری جنید صاحب ان کو پتا تھا کہ یہ کارکردگی دکھائے گا جو میں نے دکھائی بھی ہے مگر جنید صاحب یہ دیکھیں اپوزیشن والے بڑی زیادتی کر رہے ہیں جب مجھے سمجھانی شروع ہوئی ہے کہ مجھے وسیم اکرم پلاس کیوں کہا ہے میرے مرشد نے تو پھر دیکھیں یہ میرے پچھے پاڑ گئے تین سال تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وسیم اکرم پلاس ہوتا کیا میں تو وہی سمجھتا تھا کہ پینا ڈال پلاس جیسے ہوتی ہے دراصل ٹرامب اسی طرح وسیم اکرم پلاس بھی ہوتا ہوگا مجھے کیا پتا تھا کہ میرے مرشد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزدار وسیم اکرم سے زیادہ تگڑا ہے وسیم اکرم کا تو پتا تھا نا کہ کون ہے نہیں یہ بتایا نا پچھلے دنوں ہی لڑکوں نے میں تو جنید صاحب تو ان سے کرہنے والا وہ وہاں پہ تو مجھے یہی پتا تھا کہ کھدو دنڈا کھیلتے ہیں بچے وہ تو ادھر آ کے اب آہستہ آہستہ پتا چلا کہ جو کھدو دنڈا ہوتا ہے اس کو کرکٹ کہتے ہیں اور جو کرکٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بندے کو وزیر آدم بھی بنوا دیتا ہے اوپر سے جنید صاحب یہ ممبرانوی اسمبلی کے زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ جو بھی ملتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھ لینا اگر ہمیں چھوڑ کے گئے تو پھر لوگ تمہیں ووٹ نہیں دیں گے جنید صاحب آگے سے مو پاڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن جب آئے گا اس وقت لوگ بول بال گئے ہوں گے ساری بات یہ تو جنید صاحب ٹھیک بات نہیں ہے یہ عوام کیوں بول جاتی ہے بزدار صاحب دل نہ چھڑو اللہ خیر کرے گا دل نہیں میں چھوڑتا کوئی ایسی بات نہیں اللہ وارث ہے پھر اگر بزارتیں اللہ کھوز جائے گی تو مار تو نہیں بندہ جاتا اللہ کے فضل سے تون سے ایک دکان ہے اپنی مجھے اس وقت سارے کہتے تھے کہ آپ تو وزیراعالہ ہو گئے دکان بیج چھوڑو کس کم کی امانے کا نہیں ہو کس ہوں کے ویلے کم آئے گی بزارتیں اللہ کے دوران بزار صاحب نے اپنی اس دکان کو جانے والے سارے طرف کے جو راستے ہیں وہ پکے گرا دیئے جنیت صاحب غلط بات نہ کریں میری کلے کی تو نہیں ساتھ ایک اور دکان بھی تو ہے اچھو یہ بتائیں کہ آپ کو واقعی خطرہ ہے جنیت صاحب خطرہ تو کوئی نہیں ہے مرشد تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خطرہ کوئی نہیں بزدار تگڑا ہو بھچ کے راک بگر یہ جو اسمبلی کے ارکان ملنے کے لیے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ میں بلا رہا ہوں وہاں تو جاتے ہیں جنیت صاحب مگر بات بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی کر جاتے ہیں کہ تڑکا فیر لانگ جاتے ہیں ابھی ایک باولپور کا میمبر مجھے کہنے لگا کہ آج آپ کو ووٹ کی ضرورت ہے تو آپ بڑی میری خدمت کر رہے ہیں یاد کریں میں سال پہلے آیا تھا تو آپ نے مجھے اتنی سی سیمیاں دی تھی اس میں بھی مٹھا کٹ تھا جنیت صاحب اب مٹھا کٹ کر ڈالا تو وہ تو کوک نے ڈالا ہے بزدار کا اس میں کیا قصور ان ممبران کو سمجھنا چاہیے جنیت صاحب بڑا ہی بدید کام ہے یہ سیاست والا بھی آپ یقین مانے جو وزیر میرے میں دفتر میں گوستا تھا توٹ کے کھڑے ہو کے تو سلوٹ ٹھوکتے تھے آپ دفتر میں آتا ہو تو لات بھی لات رہ کے بیٹھے رہتے ہیں لات بھی نیچے نہیں کرتے بندہ چلو دو لطوں کا نازری ایک لات کا پروٹوکول تو دے دے اتنے نخرے جنیت صاحب یہ پنڈی سیڈ کا ایک میمبر آیا تو میں نے چاہ آگے پیش کی تو چھوڑ کے اسی طرح نکل گیا کہتا ہے ووٹ بھی کول رکھو تے چاہ بھی کول رکھو اور میں نے کہا یار کیا ہوا کہتا ہے پچھلی تفاہب ہم آیا تھا تو میں نے کہا تھا میں تیز پتی پیتا ہوں اور میں نے کہا ٹائی سال پہلے آئے تھی اب نہیں یاد رہتا پتی تیز ہے یا پتی کاتا ہے میں نے فوری طور پر جیب سے دو ٹائی بیگ نکال کے اس کے کپ میں ٹھوکے میں نے کہا بیٹھ جاؤ جیب میں سے نکال کے جنیت صاحب آج کل امرجنسیہ جیب میں ایسی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں آج کل مزار صاحب نے اپنی جیب میں چینی دودھ پتی سب کچھ رکھا ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں اتلی جیب میں چینگم بھی ہے یعنی ارکان کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں جنیت صاحب یہ ارکان اسمبلی کے ووٹ کٹھے کرنا ڈڈڈو تولنے کے مترادف ہے آپ ارکان کو ڈڈڈو کہہ رہے ہیں یہ ایک مسال دے رہا ہونا ابھی ایک خاتون آئی میمبر ان کا میں چرلہ منت کر رہا تھا ووٹ کے لیے اوپر سے کہتی ہے آپ کو اپنے ووٹ کی پڑھی ہوئی ہے آپ کے دروازے کے اندر آتے آتے ہیں میرا ہاتھ لگا ہے دروازے کے ساتھ میری نیل پالش غراب ہو گئی یا میں نے فوری طور پر جیب سے نکال کے میں نے کہا یہ لے پھر نہیں منی کہتی ہے میرا لائٹ شیڈ آب والا ڈارک شیڈ اب جنید صاحب سارے شیڈ تو بندہ جیب میں نہیں رکھ سکتا مزار صاحب سارے شیڈز رکھنے پڑیں گے کر لیا بندوں بس جنید صاحب اب تو میں نے سی ایم آفیس کے بار دپٹے رنگنے والا بندہ بھی بٹھا دی انہیس ان بٹی صاحب نے جنید صاحب صحیح فرمایا تھا دنیا مطلب دیو یار ایسے خودگرد اور مطلب پرست لوگ ہیں جنید صاحب بندے تو بندے بچے بھی سارا کچھ سمجھتے ہیں جنید صاحب میں تاونسے کا چکر لگاتا تھا پورے پینڈ کے بچے میری گھڑی کے پچھے پچھے دھوڑتے تھے اب جب سے یہ اپوزیشن والوں نے یہ رولہ ڈالا ہے نا تاونسے کا چکر لگایا ہے تو ایک بچہ اٹھ کے گھڑی پچھے دھوڑنے لگا تو دوسرا کہتا ہے چھاڑ پرہ دو تینہ دنہ با دینے تے ساڑے کو لی بیٹیاں ہونا ہے مزدار صاحب پانی پی وہ دل حلکہ کرو جنید صاحب اپوزیشن والوں نے یہ جو کٹا کھولا ہے نا یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا مجھے کہتے ہیں نا کہ تمہارے خلاف ادھ میں اتماد لے کے آئیں گے میں نے کہا اڈے تو اڈے چھے جان ہے نا تو اڈی سیاست چھے پہلے وفاق اچھت میں اتماد کرو نا بلکل با چلو ادھرو کہ پھر تیرے حال بھی آ جاؤں گے جنید صاحب بس دعا کریں یہ وفاق میں نقام ہو جائیں ادھر سے نقام ہو گئے نا پھر آپ کا بھائی بھی باچ جائے تھا جنید صاحب مرشد باچ جائے تھے پھر میری یہ ستے خیر آئی نہیں تو اگر مرشد نے کمیٹمنٹ یہ کی ہو کہ مجھے ووٹ نے مزدار کی بلی چڑھا دیتا اب نوز گلہ چروع ہو گئی ہے میرا خیال ہے آپ کی گاڑی کے آگے سے کالی بلی گزری ہے بلی تینگو چاہ کے لے آئے جائے جب مزدار صاحب پرویز علیہ صاحب نے لاہور میں بورڈ بھی لگا دیئے اپنی وزارتی اللہ کے دیکھیں جنید صاحب انہوں نے کتنی زیادتی کی ہم لگائے بھی ادھر ہیں جہاں سے وزیر اللہ گزر بھی سکتا ہے اور ان کو پتہ بھی ہے اس طرح کے جڑکے انسان کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے اور پرویز علیہ صاحب نے بات میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مزدار صاحب ہمارے دوست ہیں بلکہ ان کے والد صاحب کو بڑی مشکل سے انہوں نے میمبر ریلیکٹ کروایا تھا یہاں میں گلہ ہی ہوں دیں جنید صاحب ابا جنو کراڈیٹا میں بھی تو انہوں نے پوترا ایک دو دفعہ جب مجھے ملے ہیں پرویز علیہ صاحب تو مجھے کہتا ہے کوئی بات نہیں کہ تم وزیر اعلیٰ ہوں میں ہوں ایک ہی بات ہے ہوں نہ ایک گلہ دوکے میں ہو گئی ہیں لیکن مزدار صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ عمران خان صاحب پنجاب میں متبادل ناموں پہ غور کر رہے ہیں بناول انور کسے اور نوہ پہ جھوٹے پہن گئے لوگ کا کہنا ہے پہلے وسیم اکرم پلاس ہی ان کی زیرہ پلاس ہو گیا تو وسیم اکرم بھی الٹیمیٹلی تو ریٹائر ہو گیا تھا نا نیچ سب ایسے تو نہ کرے ریٹائر کب ہوا ہے اس تیاروں میں نہیں آتا جی 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 پی ایسے نہیں جوائیں کر لیں انہوں نے آہ دیکھو نا ذرا ہو دی لیلہ لگ گئی ہے تو میں نو قربانی اللہ لیلہ بڑھان لگ گئے صاحب آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا ہے تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں یا ٹھیک کام کی نہیں کیتا مائے سجے بوٹ اچھ خبہ پہر پاہ بیٹھا تھے خبہ اچھے سجھا یا مائے خان صاحب دیا گئے سموشی انہوں نے کیچپ رکھ نہیں بول گیا مائے کون سا تسمے والے خسے پہنڈ کے اسلام آباد چلا گیا ہو گو گا جی مجھے بتائے تو صحیح نہ میں نے کون سا کام غلط کیا میں نے کون سا پوری روٹی کی کو مرکی کر لی ہے نہیں یہ تو کوئی پورا کام نہیں ہے اب ایک خوڑا اینا دیا اپنی عقیتیاں میرے گیا ان دیا نے طور کیا جنہیت صاحب مہنگائی انہوں نے کیا برنہ مجھے پڑ گیا ہے غریب آدمی میرے خلاف ہو گیا مزدور میرے خلاف ہو گیا یہ لاور سٹیشن کے پاس دمور یا پول کے نیڑے سال ہو گیا ٹویا مروائی برندہ ہی نہیں پیا پستار صاحب وہ بارش دے پانی نہ پھر گیا جی دیکھو نا ذرا بنانا ہوتے پول چیتے بان سویمنگ پول گیا جنہیت صاحب میرے اپنے کھو دے ٹوئی میرے اگے آگئے نے ٹویا میرے اگے بھی آئیسی میں دو اور ہی ڈکانجی ہو چاہیے پھر تے بری جانا چاہیدہ سا سچا پہلی تو پکے رہے تو وہ اور چھوڑا ہوگے اب ایک کو نا دوجہیں دیا کیتیاں میرے اگے موسیقی موسیقی